جڑا والا واقعہ افسوسناک اور ناقابل برداش ہے اقلیتوں کے خلاف ادم برداش اور انتہائی رویہ کے واقعات کی کوئی گنجائش نہیں تمام شہری بلا تفریق ایک دوسرے کے لیے برابر ہیں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ملوث ناصر کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے گا آرمی چیف کا سالانہ انٹرنسی پروگرام کے شرکہ سے خطاب قومی ترقی میں نوجوانوں کے کردار پر زور سانے ہائے جڑا والا کی تحقیقات میں پیش رفت شہریوں کو اشتیال دلانے والے دونوں مرکزی ملزم پکڑے گئے گرفتار کیے گئے ایک سوٹھائیس ملزموں کی انصداد دہشتگردی عدالت پیشی دو روز اجسمانی ریمانٹ پر پولس کی تحویل میں دے دیا گیا زلہ بھر میں سات روز کے لیے دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ دھرنے احتجاج جلسے اور جلوسوں پر پابندی آئید پولس اور رینجرز تائنات نوے روز میں الیکشن نہیں ہو سکتے عام انتخابات نئی حلقہ بنیوں پر ہوں گے کم از کم چار ماہ کا وقت درکار ہے الیکشن کمیشن کا اعلان اسلام آباد میں ہونے والے جلاس کا اعلامیہ جاری نئی حلقہ بنیوں کا شیڈیول بھی آ گیا حتمی اشاعت چودہ دسمبر کو ہوگی ادارہ شماریہ سے معاونت طلب کر لی گئی بے حیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائی منصبی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق یہ اکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا نگران کابینہ تشکیل سولہ وزرانے حلف اٹھا لیا تین مشیر بھی شامل سرفراز بکٹی وزیر داخلہ شمشاد اختر وزیر خزانہ لیفٹننٹ جنرل ریٹائرڈ انور حیدر وزیر دفاع اور مرتضی سولنگی وزیر اطلاع بن گئے جلیل اپاس چیلانی کو خارجہ انیق احمد کو مذہبی امور خلیل جارج کو انسانی حقوق اور مدد علی سندھی کو وزارت تعلیم کا قلمدان مل گیا عمر سیف آئی ٹی شاہد اشرف تارر مواصلات ندیم جان قومی صحت گوہر اجازتنت و تجارت احمد ارفان اسلم قانون اور جمال شاہ ثقافت کے وزیر ہوں گے مشال ملک معاون خصوصی کی ذمہ داری نبھائیں گی بلوچستان کا بری حکمران کون پالیمانی کمیٹی کے پاس فیصلے کے لیے آخری دن وزیر اعلاب دلقدوس بزنجو نے علی حسن زہری اور نصیر بزنجو کے نام پالیمانی کمیٹی کو بھیجوا دیئے اپنزیشن اسمان بادینی اور علی مردان ڈومکی کو اہدے پر دیکھنے کی خواہش من آج تقرری نہ ہوئی تو معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا جائے گا سندھ میں بھی نگرہ حکومت آ گئے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے عبوری وزیر اعلا کے اہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر ہاؤس میں تقریب اہم شخصیات کی شرکت کابینہ کے لیے مشاورت شروع جڑاوالا واقعہ سوچی سمچی سازش کا نتیجہ ہے شرپسندوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا آلہ سطح کی تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے نگران وزیر اعلا فنجاب کا مستقل میں ایسے واقعات کی روکتام کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور بین المذاہب ہم آہنگی اجلا سے خطاب میں نقصانات کے ازالے کا بھی اعلان پشپ ندیم کامنان کی جانب سے جلاؤ گھراؤ کی شدید مظمت جو اصف کالونی کیس میں سزا دی جاتی تو جڑا والا کا واقعہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہیں معافی بھی مانگتے ہیں علامہ طاہرہ شرفی کی میڈیا ٹاک قبلہ آیاس کا شہریوں کو اشتیال دلانے والوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ملوث افراد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے مفتی منیب کا رت عمل پاکزان میں امریکی سفید ڈانلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات ہوابازی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال سٹے بازوں سے گھٹ جوڑ کھراچی میں چینی مافیا بے لگام ہول سیل فیکلو قیمت پہلی بار ایک سو پچاس روپے سے بھی تجاوز جوڑیا بازار میں ایک سو ترے پن روپے میں فروغ واتس ایپ گروپس میں نرخ ایک سو ساٹ روپے تک لے جانے کی منصوبہ بندی مستقبل کے سودوں کی ویڈیو سما نے حاصل کر لی کراچی میں لٹیرو نے ایک اور جان لے لی بلوچ کالونی میں ڈکیٹی مضاحمت پر فائرنگ الیکٹریکل انجینئر جان بحق فہد تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ملازمت کر رہا تھا گھر میں کوہرام خون سفید ہو گیا ملتان میں سنگل چچا نے کمسن بھتی جی کو قتل کرنے کے بعد مین ہول میں پھینک دیا رسکیو اہلکاروں نے کمسن فاطمہ کی لاش نکال لی ملزم فیصل گرفتار گجر نالا محمود آباد اور اورنگی نالا کے سپریم کورٹ کا متاثرین کو باقی دو چیک ایک ماہ میں جاری کرنے کا حکم شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمیشنر کراچی فوکل پرسن مکر سندھ حکومت سے پندرہ روز میں بوری ریپورٹ طلب کر لی ایم کیو ایم کی رہنما کورنویر چمیل طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آد بعد نماز جمعہ دیفنس فیس بون میں ادا کی جائے گی مختلف سیاسی اور سماجی رہنماوں کی جانب سے اظہار افسوس سندھ میں بھی نگرہ حکومت آگئے جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے عبوری وزیرعالہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا گوونر ہاؤس میں تقریب اہم شخصیات کی شرکت کابینہ کے لیے مشاورت شروع نارمل واقعہ نہیں ہے کسی بھی سازش کو ہم نے ناکام بنانا ہے یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے تین چار دن کے اندر میرا یہ فرض ہے کہ جو آپ کا نقصان ہے وہ پورا کرنا ہے جڑا والا واقعہ سوچی سمچی سازش کا نتیجہ ہے شرپسندوں کو مل کر ناکام بنانا ہوگا عالی سطح کی تحقیقات کے لیے کمیشن بننا چاہیے نگران وزیرعالہ پنجاب کا مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکمت عملی بنانے پر زور بین المذاہب ہم آہنگی اجلاس سے خطاب میں نقصانات کے ازالے کا بھی اعلان پشپ ندیم کامنان کی جانب سے جلاو گھراؤ کی شدید مذہب مت جو عصف کالونی کیس میں سزا دی جاتی تو جڑا والا کا واقعہ نہ ہوتا جو کچھ ہوا اس پر شرمندہ ہیں معافی بھی مانگتے ہیں علامہ طاہرہ شرفی کی میڈیا ٹاک قبلہ آیاس کا شہریوں کو اشتیال دلانے والوں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجاست نہیں دی جا سکتی ملوث افراد کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے مفتی منیب کا رد عمل پاکزان میں امریکی صفید ڈانلڈ بلوم کی سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات ہوابازی کے شعبے میں دو طرفہ تعاون کے فروغ سمیت مختلف امور پر تبادلے خیال سٹے بازوں سے گٹ جوڑ کھراچی میں چینی مافیا بے لگام ہول سیل فیکلو قیمت پہلی بار ایک سو پچاس روپے سے بھی تجاوز جوڑیا بازار میں ایک سو تری پن روپے میں فروغ واتس ایپ گروپس میں نرخ ایک سو ساٹ روپے تک لے جانے کی منصوبہ بندی مستقبل کے سودوں کی ویڈیو سما نے حاصل کر لی کراچی میں لٹیرو نے ایک اور جان لے لی بلوچ کالونی میں ڈکیٹی مضاحمت پر فائرنگ الیکٹریکل انجینئر جان بحق پہت تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے ملازمت کر رہا تھا گھر میں کوہرام خون سفید ہو گیا ملتان میں سنگل چچا نے کمسن بھتی جی کو قتل کرنے کے بعد مین ہول میں پھینک دیا ریسکیو اہلکاروں نے کمسن فاطمہ کی لاش نکال لی ملزم فیصل گرفتار گجر نالا محمود آباد اور اورنگی نالا کے سپریم کورٹ کا متاثرین کو باقی دو چیک ایک ماہ میں جاری کرنے کا حکم شکایات سننے کے لیے ایڈیشنل کمیشنر کراچی فوکل پرسن مکر سندھ حکومت سے پندرہ روز میں بوری ریپورٹ طلب کر لی ایم کیو ایم کی رہنما خور نویر چمیل طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے نماز جنازہ آد بعد نماز جمعہ دیفنس فیس بون میں آدھا کی جائے گی مختلف سیاسی اور سماجی رہنماوں کی جانب سے اظہار افسوس